اسلام علیکم نئے ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اگرامی بھارت میں نماز پر پبندیاں آئیت کر دی گئیں طلبان نے جنگ کا اعلان کر دیا گھر میں نماز پڑھنے پر دو گھروں کے مالپان پر مقدمہ دج کر دیا طلبان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے طلبان نے بھارت کی انشائین بجانے کا بڑا اندیہ دے دیا طلبان نے ایسا اعلان کر دیا کہ بھارت کی چیخیں نکل گئیں نرندر مودی نے اپنے نئی دیلی کے ہاؤس میں میٹنگ طلب کر لی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بھارت میں مسلمانوں کے گرد ایک بار پھر گیرہ تنگ ہونے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر درجنوں مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا انڈیا میں نماز پڑھنے پر بندیاں آئیت کر دی گئیں دو ملغاکان پر خطرناک ترین مقدمات درج کر دی گئے طلبان نے اعلان جنگ کر دیا نرندر موڈی نے نائی دیلی کے ہاؤس میں میٹنگ طلب کر دی اس میٹنگ میں یوگی عدیتیانہ سمیت تمام ہندو انتہا پسند لیڈرز موجود تھے جس میں عمید شاہ یوگی عدیتیانہ نرندر موڈی اور آر ایس ایس کے چیئرمین بھی اس میں شامل تھے دوسری جانب طلبان کا ایسا اعلان کے بھارت کے درو دیوار ہل گئے انسانی حقوق کی آٹھ تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کو اٹھایا جائے تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی سربرائی میں ملک کے انسانی حقوق کے ریکارڈ میں کافی حد تک بگاڑ کے بوجود بھارتی حکومت نے موثر طریقے سے بینلوکامی سکروٹنی اور عدی عمل سے خود کو بجایا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے اقلیتوں کے خلاف امتیازی قوانین اور پولیسیاں نافذ کی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ مسلم اور دلت کمیونٹیز کے خلاف حملے بڑھ رہے ہیں جبکہ حقام بی جے پی رنماؤں کی خلاف کوئی بھی کروائی کرنے سے کاثر ہیں جو اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے اگاست مقبوضہ جمعہ کشمیر کی آئینی حصیت کی ختم کرنے کے بعد سے مقبوضہ ریاست نے مسلم اقلیتی علاقوں میں سخت اور امتیازی بندیاں آئیت کا رکھی تھی ایبر میں یورپی پارلیمنٹ نے یورپی یونین بھارتی تعلقات کے بارے میں ایک تجویز منظور کی تھی جس سے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر سنگین تحفظات بھی اٹھائے گئے تھے دنسری جانب طالبان کا خطرناک اعلان سامنے آ گیا ہے طالبان میں خطرناک ترین بھارت کے خلاف اندیہ دے دیا ہے اس کے علاوہ بھارت میں بسرے گدار ہندو کوم پرس جانوات بھارتی جنتا بارٹی کے دو ترجمانوں کی جانب سے پیغمبر اسلام سے متعلق توہین امیز بیانات دینے پر بھی بھارت سمیت دنیا بھر کے مسلمان برمی کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر بائیکارٹ انڈیا کی مہم چلائی جا رہی ہے یہ سب چاند روز قبل ایک ٹی وی بائی سکتران بی جے پی کی ترجمان نپور شرمہ اور پھر دیلی میڈیا وینگ کے سبرانوین کمار جندال کے مایکرو بلاغنگ ایک سائٹ پر توہین امیز الفان استعمال کرنے کے بعد شروع ہوا تھا اس کے علاوہ سعودی وزارت خارجہ نے اتوار کو جاری بیان میں کہا تھا کہ سعودی عرب نے دین اسلام کی مقدس استعمال کی توہین کو ہمیشہ سے مسترد کیا ہے آج یہ موقف ہے کہ آئندہ بھی یہی رہے گا اس کے علاوہ امان کی مفتی عظم نے بھارتی مسنوات سے بائیکارٹ کی بھی اپیل کر دی تھی پاکستان کے وزارت خارجہ نے بھی مزمدی بیانات میں کہا تھا کہ بی جبی کی عرقین کے الفاظ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے ایک بیان میں وزارت خارجہ کہنا تھا کہ بھارت نے مسلمانوں کو منظم طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے وزارت خارجہ کے مطابق اسلام آباد نے بھارتی ناظرم علمور کو دفتر خارجہ لپچے گیا اور بتایا گیا ہے کہ بھارتی علکاروں کے بیانات مکمل طور پر نقابل قبول ہیں بیانات میں ایک آ گیا ہے کہ ناظرم علمور کو بتایا گیا تھا کہ بھارتی رموں کی فیضاف فیصلہ کن اور قابل عمل کروائی کے ذریعے ان کے خلاف جواب دہی کی جائے اس کے علاوہ کہا جا رہا تھا قطرناک ترین افغانستان کی طرف سے حملے کا اندیہ دے دیا ہے افغان طالبان نے ایسا اعلان کر دیا ہے کہ پورے بھارت پر لرزہ داری ہو گیا ہے بھارت نے میٹنگ طلب کر لی ہے نرندر مبودی کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں بھارت میں مجدوں کو شہید کرنے کے بعد بی جے پی جمان کے اسلام و خالی بیانات کے بعد اب طلبان آپے سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھارتی چینل ٹائمز ناؤ نے چند روز قبل بنارس کی گیان واپی مسجد کے وزہ خانے سے ملنے والے امباشینا شیف لنگ پر ایک مباہثہ منقب کیا تھا اس مباہثے کے طوران جب بی جے بی کی قومی ترجمان اور مسلم پولیٹیکل کانسل آف انڈیا نامی تنظیم صدر در تسلیم ریحانی کے درمیان ساخت لفظوں کا تبادلہ بھی ہوتا تو انہوں پور شرمہ نے پیغمبر اسلام اور ان کی اعلیٰ حضائشہ کے لیے توہین الفاظ استعمال کیے تھے اس کے علاوہ اسلامی عرب مالک سے جو بھی دباؤ بن رہا ہے وہ سیول سوسائٹی اور مقامی لوگوں کی طرف سے ہے جبکہ وہاں کی حکومتیں بھارت کے ساتھ اپنے رشتے کو محضب کی نہیں بلکہ مفادات کی دوربینز دیکھتی ہیں اس کے علاوہ نماز پڑھنے کے جگہ کام ہونے لگی ہے اور بھارتیم فرمان دباؤ میں ایسے بیانات کی برزور مضمت کی جانے چاہیے ایسے بیانات یہ بھی شابط کرتے ہیں کہ بی جبی کی آلہ قیادت کبھی کبار پیار عبت کی باتیں کرتی ہے لیکن اپنے کارکنوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کھلہ چھوڑ دیا ہے اس طرح کے بیانات کا مقصد ملکی عوام کو تقسیم کرنا ہے اور ہمارے ملک کے آئین میں ایک دوسرے کی تعظیم کرنے اور دوسرے کے مذہب کا اترام کرنے پر زور دیا گیا ہے غیر ملکی خبر ایسے ایجنسی کے مطابق طالبان کی افکانستان میں تیجی سے پیش قدمی کے بعد اب انہوں نے بھارت پر حملہ اور انہیں کا بڑا فیصلہ کیا ہے اور اپنے خطرنار ترین جو کہ اسلحہ انہوں نے امریکہ سے خریدا تھا یا امریکہ سے قبضے میں لیا تھا وہ اسلحہ اب بھارت کے خلاف استعمال ہوں گے بھارت نے بھارت کے خلاف طالبان نے انڈیا کے درو دیوار ہلا کر رکھ دیئے طالبان نے بی جے پی کو خطرناک ترین دھمکی دے دی پورے بھارت میں تھرتلی مجد کی بھارتی داخلہ برپانسی کی تلوار بھی لٹکنے لگی ہے انسانی حقوق کی آنٹ تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں خطرناک ترین فیصلہ کر لیا ہے طالبان افغان کے درجمان اور نائی وزیر اطلاعات ابی اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان حکومت کمران جماعت بی جے بی کرنموں کی طرف سے پیغمبر اسلام کی توہین کی شدید مسمت کرتی ہے غیرت بندوں کو اسلام کی توہین کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کو بڑکانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بی جے کی ترجمان رپور شرمان نے ایک پرگرام میں اسلام اور ابی کرنموں کے والے سے حرزہ سرائی کی تھی بھارت کی کمران جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کی دورنموں کی طرف سے پیغمبر اسلام سے متعلق و بجینا متنازع بیانات کے بعد مسلم والے کے شدید رجاج اور باہمی تعلقات کی متاثر انہیں خدش ایک ویشن ازدر بی جے بی کی برسی قومت صورتحال سنبھالنے کی کوشش مصروف ہے بی جے بی نے ترجمان کو نئے ادائیات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ وہ ٹی وی مباعثوں سے بہت عمل سے کاملے اور وہین کی ضرف سے مسلم والے میں تائنات سفیروں اور ہائی کمیشنر کے نام چھے نکاتی امبرانڈم ارسال کیا ہے بی جوی کی جانب سے جاری ادائیت کے مطابق آپ صرف آفیشل درجمان اور پینل میں شامل لوگی ٹی وی بائسن میں بی جوی کی رمائندگی کر سکیں گے